اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ کے حال چالے خیریتے ٹھیک ٹاکے ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں فیزکس ٹین کلاس کورس کے نومیریکل کوسچن نمبر تھری اور کوسچن نمبر فور کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نومیریکل کوسچن ایکسرسائز کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج جہا ہمارا کوسچن ہے وہ کوسچن نمبر تھری ہے اور کوسچن نمبر فور ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن نمبر تھری ایسیمپل پینڈولم آپ لیندھ ٹو میٹر ایز وائپریٹنگ اٹھے پلانٹ ایک پلانٹ ہے جس کے اوپر جو سیمپل پینڈولم ہے جس کی لیند ٹو میٹر ہے وہ وائپریٹ کر رہا ہے چلیئے سٹارٹ کیلی ایسیمپل پینڈولم ہے وہ اپنا ایک وائپریٹن کمپلیٹ ایک وائپریٹن وائپریٹن بہو پانٹ سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتا ہے what is the value of g gravitation acceleration at this planet یعنی اسی planet کے اوپر gravitation acceleration g کی کی وائپریٹ ہوگی تو ہمارے پاس اسی کے مطابق جو ڈاٹا بنتا ہے تو L ہمارے پاس 2 میٹر ہے یعنی اسی بینڈولنگ کی جو لیند ہے تو 2 میٹر ہے ٹائم پیرڈ ہمارے پاس 5 سیکنڈ ہے اور G ہم نے معلوم کرنا ہے تو بلکل سیمپل کوئسٹن ہے ٹائم پیرڈ ہمارے پاس D is equal to 2π L over G under root ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جس ویریابل کو آپ نے معلوم کرنا ہو تو اس کو سب سے پہلے ایک سائٹ پر کرنا ہے یعنی فارمولے کو ری ارینج کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے دونوں سائٹوں کا سکوئر لی لیا تو یہ D square بن گیا اور اسی طرح یہ 4π square L over G under root ختم ہو گیا ہے تو L over G آتا ہے اور اسی طرح G کو اس سائٹ پر کریں یا cross multiplication کریں تو G آپ کے پاس 4π L divided by D square آتا ہے آپ اس کے اندر values ڈالیں فارمولے کا 4 ہے پائی آپ کے پاس 3.14 ہے یہاں پہ چونکہ ایک چیز ہے یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے اس question کے اندر یہ clerical mistake ہے تو یہاں پہ 4π square ہے تو یہاں پہ 4π square آپ نے square لینا ہے تو یہاں 3.14 کا آپ نے square لینا ہے divide by multiplied by 2 اور 2 آپ کے پاس کیا ہے یہ length آپ پینڈولم ہے divide by T square ہے T آپ کے پاس جانا time period ہے جو کہ یہ دیا ہوا ہے 5 second کا تو اب اس کو تھوڑا سا calculate کریں تو آپ کے پاس 78.9 اس upper portion کا 78.9 ہے اور lower portion کی جو value 25 آتی ہے تو اسی طرح آپ کے پاس کو اگر مزید simplify کریں تو آپ کے پاس جو g کی جو value آتی ہے وہ ہے 3.14 meter per second square تو یہ ہمارے پاس g کی value آ رہی ہے یعنی planet کے اوپر جو simple پینڈولم ہے جس کی length 2 meter ہے تو اس کی g ہمارے پاس جو آ رہی ہے ہو ہے 3.16 meter per second square next question what is the time period آپ نے mass spring system mass attached to a spring is 500 gram and its spring constant is 20 newton per meter ہمارے پاس ایک spring mass system ہے جس کا ہم نے time period معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو mass attached ہے اس کا جو mass ہے وہ ہے 500 gram and spring constant اور وہ جو spring کے ساتھ attached ہے اس کا جو constant کی جو value ہے یعنی k کی جو value ہے وہ 20 newton per meter ہے تو ہمارے پاس اس کے مطابق جو data بنتا ہے t ہم نے معلوم کرنا ہے جو ہم سے required ہے اس کے بعد mass ہمارے پاس 500 gram ہے تو is equal to 0.5 kg اور یہ لازمی کیا کریں کیونکہ آپ کے ہماری جتنی بھی calculation ہوتی ہیں وہ kg میں ہوتی ہیں میٹر کی زیادہ تر kg میں ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں values کو پہلے chain کر دیا کریں تو یہاں پہ 500 gram سے 0.5 kg اور k ہمارے پاس 20 newton per meter ہے جو spring constant ہے اسی طرح ہمارے پاس جو formula ہے spring mass system کا وہ 2 pi m over k under root ہے تو اب اسی کے اندر ہم simple values put کریں گے 2 اور pi کی جو value آپ کو پتہ ہے 3.14 ہے 0.5 ہمارے پاس mass ہے اور 20 ہمارے پاس spring constant ہے اب اسی طرح 0.5 divide by 20 اگر اس کو آپ simplify کریں تو 0.025 آتا ہے اور n کو اگر آپ multiply کریں pi کو 2 کے ساتھ یعنی 3.14 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو 6.28 آتا ہے اور اسی طرح 0.025 کا اگر آپ under root لے لیں تو 0.16 آتا ہے اب اسی کو 6.28 کے ساتھ multiply کریں تو آپ کے پاس 3 is equal to round about 1 second آتا ہے تو یہ question تھا بڑا ہی simple ہے بڑا ہی easy ہے کوشش کیا کریں جہاں پہ یہ جو calculations ہوتی ہیں یہ calculator سے کیا کریں چیزوں کا خیال رکھا کریں اس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں تو یہ student 4 questions ہم نے discuss کر لیں اگرے lecture میں انشاءاللہ جو remaining questions ہم کو discuss کریں گے بڑا ہی چیزوں کا